ہاں جی دوستو ویلکم بیک جو میں گے دوسریں کل اپنے چینل دے ویڈیو دیکھی ہونی ہے کہ بابا جی اجمیر درگاہ شریف پہنچے سی تاں ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے یہ ویڈیو ہے دینک آغاز چینل کی طرف سے تاں تسو ہی ویڈیو دیکھ ساکتے ہوں کہ میں بابا جی اتھے پہنچے سی پھر اندر جاندے ہوئے پھر اتھے کوچھ منٹ بیٹھے بھی سی تے اس ویڈیو دے لاسٹ ویچ تسی سنوں گے انٹرویو جو اتھے دے ہیڈر نے سلمان چشتی جی وہ دستن گے کی بابا جی اتھے آئے تے کی کیا تے ہور او نا دی ملاقات بارے تاں ویڈیو دیکھے ہو تاں ویڈیو دیکھے ہو تاں ویڈیو دیکھے ہو دیکھے ہیڈیو دیکھے ہیڈیو دیکھے ہیڈیو دیکھے ہیڈیو دیکھے ہیڈیو دیکھے ہو میری باس ہو آرام سے آرام سے سبکی پوٹو کرا پر ہو جائے گی موسیقی 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 ایک جنوری دو ہزار چوبیس میں آج بابا جی حضور رادہ سوامی ستھ سنگ دیرہ کے جو دھیات میں گروہ ہیں دھیات میں چیز جو ہیں جناب شریع گریندر سنگ جلو صاحب بابا جی حضور یہاں پہ دربار میں آج تشریف دیکھ رہا ہے ان کا بھلاوہ تھا بارگاہ غریل نواز میں اور سال کا پہلا دین اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بارگاہ غریل نواز میں جنہوں نے کلام کرے چادر کنش کری اور دعا کری امن انسانیت کے لیے پوری دنیا کے اندر امن کے لیے دعا کری یہاں پہ بارگاہ غریل نواز میں جو ایک آٹھ سو سال سال سے روایت ہے کہ یہاں پہ ہر مدو ملت کے لوگ آتے ہیں کہ اپنا پن پاتے ہیں اور یہی پیغام کے ساتھ کہ محبت سب سے اور نفرت کسی نہیں اسی وقت بابا جی جب یہاں سے گئے تو طبیعہ جی اجمیر میں قریبے ایک لاکھ سے زیادہ سنگر موجود ہے ان کو دیکھنے کے لیے ان کو سننے کے لیے لیکن پہلے بابا جی یہاں پہ حاضر ہوگی گئے اور یہاں تمام انسانیت ہمارے دیر بھارت کے لیے پوری دنیا کے لیے دعا کری امن کی جو دعائیں بارگاہ غریل نواز سے ہوتی رہتی ہیں وہ صدای بلند ہوئیں اور اس کے ساتھ بابا جی نے چادر کے ساتھ پیش کر کے کلام اور جو شبط سنیں جس میں بابا فرید شیخ فرید صاحب کی جو کلامیں وہ پڑے گئے اور جو چشتیا روایتی کلام ہوتے وہ پڑے گئے اس کے بعد بابا فرید کے چلے پہ بھی حاضری دے کے دعا کری امن کی پیار محبت